حسب اللہ نے امریکہ کو خطے سے نکالنے تک جدو جہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ این الاسن فوجی اڈے پر حملہ امریکہ کو خطے سے نکالنے کے جانب پہلا قدم ہے اور امریکی فورسز کے مکمل انخلاع تک یہ عمل جاری رہے گا حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی بیلیسٹک میزائل حملے سے سب پر واضح ہو گیا ہے کہ وستی ایشیا میں امریکہ کے تمام عدے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ جنرل کاسم سلمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے اتحادی مل کر جدو جہد کریں اور امریکہ کو خطے سے نکالنے تک مجتمع ہو کر کام کریں لفظانی ٹی وی پر اپنی تقریر کے دوران حسن نصر اللہ نے کہا کہ ایران وزرد فوجی عدے پر حملہ امریکیوں کے مو پر تمام چاہے اور اسرائیل کے لیے بھی ایک کھلنگ کھلا پیغام ہے یہ جنرل سلمانی کو خطر کرنے کا انتقام نہیں بلکہ یہ تو خطے سے امریکہ کو نکالنے کا پہلا قدم ہے اور امریکی فورسز کے مکمل انخلاع تک یہ جاری رہے گا حسن نصر اللہ نے کہا کہ ان امریکیوں کے چہرے دیکھو کیا یہ کہیں سے بھی اتفادے نظر آتے ہیں حزباللہ کے سربراہ نے خطے میں ایرانی تحادیوں پر زور دیا کیا وقت آ چکا ہے کہ مستر کا جدوجہد کا آغاز کر کے امریکہ کو وستی ایشیا سے نکالا جائے